اسلامر پاک ایسا نام ٹوپرہ دوگر اوٹ اس آمنے Terre کا بھی۔ اب خمید کرتا ہوں اس سو سنو بیٹی ابپلالی اوپ لوڈ میں مادردین اور سازم단 پررمائن کروں ساتھ طریقنی سیاروں لگانی سند کہ وجہ اس وعلیٰ پادرین ہے وہ تو یہ کہ Sebastian têmطور پیغلی اس پر سپری جاغتا ہے کہ آپ تک کوئی informative ویڈیو پہنچے جو کوئی آپ کو فائدہ ہو تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا topic ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے birds کی جو ہے breeding progress چیک کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے ہماری ویڈیو بنی ہوئی تھی جو ہم نے birds کو نیسٹنگ دی تھی تو آج ہم وہ چیک کرنے والے ہیں ٹھیک ہے دس دن تقریباً ہو چکے ہیں اور آج ہم چیک کریں گے کہ birds نے کس کس bird نے کونس کیسے نیسٹنگ اپنی بنائی ہے جو نیو پیس تھے وہ کیسے نیسٹنگ اپنے بناتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے بھی شروع کرتے ہیں یہ میرا جو ہے وائلیڈ اور اس کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا ڈار گئی ہے ٹھیک ہے روشنی نہیں ہے یہاں پہ میرا یلو چسٹ کا میل ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میرے گھر کے شکس میں نے تیار کیے تھے ٹھیک ہے اور اب ان کی ہم نیسٹنگ دیکھتے ہیں کی انہوں نے کیسے نیسٹنگ وغیرہ کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم پہلے یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باپ پر انہوں نے نیسٹ بنایا ہے بہت اچھا نیسٹ بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اب انہوں نے خود نے بنایا ہے دیکھیں اس میں میں نے کوئی ان کو جسٹ نیسٹنگ دی تھی انہوں نے خود نے بنایا ہے ٹھیک ہے ورنہ اکثر ہم جو 50% 60% برڈز کو بنا کے دیتے ہیں اور باقی پھر برڈز خود بناتے ہیں تو آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں اس ویالے باکس پہ ٹھیک ہے یہ بھی میرا پیر ہے اچھناٹا کا پیر ہے ٹھیک ہے اور وہ جو آپ نے چک دیکھا ہے وہ ان میں سے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب انہوں نے اپنا فل نیسٹ بنا لیا ہے جب برڈ اپنا نیسٹ بنا لیتا ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں یا میل زیادہ تر باکس کے اندر بٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے چوبیس چوبیس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے اندر بٹھے رہتے ہیں صرف خواہ پی کے پھر اندر چلے جاتے ہیں کچھ کیسے میں میل فیمیل دونوں بٹھے ہوئے ہوتے ہیں اب جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں ٹھیک ہے اور کچھ کیسے میں یہ سا ہوتا ہے کہ فیمیلز اندر بٹھی بھی ہوتی ہیں پھر میل اندر بٹھتا ہے تو یہ دو تین کیسے ہوتے ہیں جس کے اندر برڈ اپنا جو اندر نیسٹ بناتے ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لئے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی اب یہاں پہ اگر میں بریڈ کروں گا تو یہ میرا باکس میرا جو نیسٹ بنایا گھر میں نے اپنا یہ سیکیور ہے بھی کے نہیں ہے اب آپ کے پاس یہ ہے میرے پاس سامنے تین مثال ہیں اب یہاں پہ یہاں پہ جو پیر یہ دونوں میل فیمیل اندر بٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دونوں میل فیمیل باہر بٹھے ہوئے ہیں جبکہ کبھی کبھی دونوں اندر ہوتے ہیں ایک کوئی اندر ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں بلو فیشری کا میل ہے میرا ٹھیک ہے یہ باہر بٹھا ہوا ہے اس کی فیمیل اندر بٹھی بھی ہے تو یہ برڈ جب اندر بٹھنا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ یہ پھر بریڈ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیمیل بٹھی ہے اور وہ میل بٹھا ہوا ہے زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرتے اس طرح سے اس کے اندر بھی آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ فیمیل چلی گی باہر اس طریقے سے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ بھی میرے گھر کے پیر ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی میرے کھال سے نیسٹنگ کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو میں نے تھوڑی بہت کر کے دی تھی باقی یہ جو نیسٹ بنایا ہے یہ انہوں نے خود نے بنایا یہاں تو جب یہ نیسٹ بنانا شروع ہو جائے سکتا کچھ کیسی میں جو برڈز ہوتے ہیں روزی کولیس خاص طور پر وہ نیسٹ نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جس آپ برادہ دے دیں یا اس طریقے کوئی جو بیڈنگ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ دے دیں اس پہ یہ بریڈ کر جاتے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ان کو یہ برادہ پڑھا وہ بھی انہوں نے ہٹا لیا ہے ایسے ہی میرے پاس ہی اپلائن ہے روزی کولی یہ بھی ایسے ہی سیم ہے ان کی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ ہٹا ہے بھائی چونکہ روزی کولیس خاص طور پر جو ہے نیسٹنگ نہیں کرتے ہیں آپ بلن کو ہاتھ سے کر کے دینے وہ پھر بھی کیا کریں گے باہر نکال دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ بھی میرے پاس اوپر پیر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پار بلو آلبائنو کا پیر ہے جب بھی آپ یہ باکس کھولا کریں تو ان کو اسے نوک کیا کریں تاکہ یہ سمجھ جائیں باہر باہر یہ ڈریں نہیں ان کو پتا ہو کہ ہاں بھائی اب یہ ہماری چیکنگ کرنے کے لیے آ رہے تو یہ دیکھیں ماشا اللہ سے ٹھیک ہے انہوں نے بھی خود نے نیس بنائی میرے گھر کے ہی پیر ہے تو اس طریقے سے یہ تقریباً سارے بڑھ سے میرے نیسٹنگ کر لیے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کی بریڈنگ پروگیس جو ہے بڑھ میرے پاس دو تھے ٹھیک ہے دو میرے پاس بچے آئے تھے ماشا اللہ سے بڑے ہو گئے ہیں تقریباً پندرہ دن کا کوئی بیس دن کا ایسے تقریباً ہو گئے ہیں بڑھ یہ میرے اور ان کو میرے رنگ سے پینا دی تھی ٹھیک ہے اس پر یہ ویڈیو بنائی ہیں میں نے لاسٹ تو ایسے انہوں نے بھی نیسٹنگ کر لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جب برڈ نیسٹ بنانا شروع کرتے ہو اس کے پاس اندر بڑھنا شروع کرتے ہو یہ ماشاء اللہ سے لوڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ لوڈ ہوئی ہے انشاءاللہ یہ بھی جلدی ایک دے گی تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو برڈ نیسٹ بنانا شروع کر دے اور نیسٹ بنا کے ختم کر دے تو آپ کے پاس جو ہے آپ کو لازمی ان کے اوپر جو ہے ویٹامین وغیرہ اور یہ سارے آپ کو ان کو پورے رکھنے ہیں ٹھیک ہے سوفٹ وغیرہ آپ کو ان کو چلانا ہے لازمی تاکہ آپ کے برڈ جو ہے وہ ہیلتی رہے اور آپ کو اچھی بریڈ دے ٹھیک ہے نیسٹنگ لازمی برڈ کو دیا کریں ایک بار ختم ہو جائے پھر دوسری بار دیا کریں برڈ کی اس سے ایکٹیوٹی رہتی ہے جب فل نیسٹ وہ اپنا کور کر لیتا ہے تو پھر وہ بریڈنگ کی طرف مائل ہوتا ہے یہ اپلائن ہے ٹھیک ہے یہ گرین سپلٹ بلو گرین گرین سپلٹ اپلائن سپلٹ بلو اور پار بلو کا میل ہے اور بلو فشنی کی فیمیل ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں ان کی تو یہ بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی نیسٹ بنا لیا ہے مگر میں اس کو اگر آپ کو ہٹا کے دکھاؤں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ چک سے چک سے بڑے ہوئے ہیں یہ تیار ہوئے ہیں کوئی بریڈر پر نہیں ہے اب یہ فرسٹ بریڈ کریں گے مگر آپ ان کی نیسٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی نیسٹنگ کی انہوں نے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ان کا باکس ہٹایا ہے ٹھیک ہے انہوں نے صرف بیٹنگ ہے وہ بھی انہوں نے ہٹا دیئے تو کچھ کیسے میں برڈ آپ کے جو ہے نیسٹنگ کرتے ہیں کچھ کیسے میں نہیں کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے روزی کولیج کو میں نے جو ایکسپریئنس رہا ہے وہ نہیں کرتے ہیں نیسٹنگ باقی لوگ برڈ جو ہے آپ کے ہنڈرنگ برڈ وہ تکے میں نیسٹنگ کرتے ہیں تو ایسے اپنے برڈ کو نیسٹنگ جاتے رہے ہیں اچھا سوف وڈ دیں اور اچھا کھلائیں تاکہ اچھی بریڈ ہے امید کہتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چنل کو لانے سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو